سب ہر تقریباً کافی مدد سے جوانی کے عالم سے ہی ہر بجٹ کی سپیچ ہم نے سنی ہے اور غور سے سنی ہے اس دفعہ بھی سپیچ ہم سنتے رہے ہیں اور لاسٹ نائن یئر سے جب سے میں سینیٹر ہوں تو بڑے شوک سے اور بڑے اتمنان سے ہم نے تقریب سنی ہے ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ ریویلنگ ہوتا ہے کچھ کنسیلنگ ہوتا ہے لیکن یہ بجٹ ایک بہت ہی عجیب قسم کا بجٹ تھا کہ جب ہم نے سپیچ سنی تو اس میں تو سب کچھ ہی کنسیلنگ تھا اس میں تو کچھ سمجھ نہیں پڑی ماں سوائے کہ بجٹ کے سائز کے اور ماں سوائے کہ یہ ایک دو ٹیکسز لگائے ہیں باقی تو it was all کنسیلنگ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح کا بجٹ ہے میں تو اس کو سمجھ کے صرف یہی ہو گیا کہ اتنا کنسیل جب انہوں نے کیا ہے تو یہ تو کوئی عام آدمی کا بجٹ نہیں ہے کسی عام حکومت کا بجٹ نہیں ہے یہ ایک بیکاری حکومت کا بجٹ ہے اور وہ بیکاری حکومت جس نے کہ اور تو کہیں نہیں امیر کی جیب میں تو یہ ہاتھ نہیں ڈال سکے لیکن انہوں نے غریب کی جیب پہ فردر ڈاکہ مارا ہے غریب کو انہوں نے غریب تر کر دیا ہے غریب جو کہ اس وقت اس وقت قسمہ پرشی کے حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے اگر ایک وقت روٹی کھاتا ہے تو کرز لے کے چلتا ہے اس کو بھی انہوں نے یہ چھوڑا اس کی جیب سے بھی اس بیکاری بجٹ نے جو ہے ان کی جیب سے نکالا اور انزیب صاحب میں سمجھتا ہوں بہت اچھے خاندان سے ہیں اور بہت آلن اور نفیس آدمی ہیں اور ایک اچھے انسان ہے لیکن جس طرح سے یہ حکومت بے بس ہے جس طرح سے یہ illegitimate حکومت ہے اور جس illegitimate جو چائلڈ ہوتا ہے یہ حکومت ہوتی ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے اسی لیے اس بجٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہے میرا خیال ہے اور انزیب صاحب کے لیے تو کچھ فسکل سپیس تھی نہیں کہ وہ کرتے تو کیا کرتے بہرحال میں اس میں بجٹ پہ ہی زیادہ تر اپنی بات فوکس رکھوں گا کوشش یہی کروں گا کہ صرف بجٹ پہ بات کروں سب سے پہلی میں بات کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف یا باقی جو ادارے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے ایک ایف ڈی آئی کو انکریز کرنا ایک فورن ایمیٹرز کو انکریز کرنا اور ایک ایکسپورٹس کو انکریز کرنا سب سے پہلا خنجر انہوں نے ایکسپورٹس کی پیٹ میں گھوم دیا ہے ایکسپورٹس جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کے مطابق ایک نالائک حکومت جو کہ سب سے لائک حکومت ثابت ہوئی اس لیے کیونکہ اس نے جی ڈی پی گروت سکس پوائنٹ ٹو پہ لے کے گیا اس لیے کہ وہ فورن ایمیٹرز کو ہائٹ پہ لے کے گیا اس لیے کہ اس نے جو ایکسپورٹس ہیں تھرٹی وان پوائنٹ سیون بلین پہ لے کے گیا فرام ویر ایس سٹارٹی فرام ٹوانٹی وان بلین این ایس ٹوانٹی سیون بلین آپ نے آج ایکسپورٹر کی اور جو انڈسٹری ہے جو کہ آلڈی ایکسپورٹ انڈسٹری بند ہو چکی ہے اس کی آپ نے کمر میں ٹیپ کیا ہے آپ کو میں آج یہ لکھے دیتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس آپ کی آج جو کہ تھرٹی سیون بلین کیا تھرٹی بلین کو بھی ٹچ نہیں کریں گی شاید مشکل سے تھرٹی بلین کو ٹچ کر جائیں آپ کے اگلے سال سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بائیس بلین پہ ہوگی آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ نے سوچا کیسے ہے اس وقت آلڈی اینڈسٹری بند ہے اس وقت آلڈی غریب کو انیمپلائیمنٹ میں چلا گیا ہے اس کی انیمپلائیمنٹ نہیں ہے اور ایک طرف غربت ہے ایک طرف انیمپلائیمنٹ ہے دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں چینی آپ مہنگی کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں پیٹرول آپ مہنگا کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر چیز ہر جو خردنوش کی چیز ہے جس سے وہ ایک وقت کی روٹی اس کو نصیب ہوتی تھی وہ اس کے لیے مہنگی کر دی آپ کہیں پہ ایک سائز جونٹیے لگا رہے ہیں یہ کیا ہوگا میں تو اس کو جب پڑھتا ہوں ڈیٹیل میں جب فنانس بلکل ڈیٹیل میں پڑھا گیا ہے اور جب میں نے پڑھا ہے تو میرے تو روٹے کھڑے ہو گئے کہ how will اغریب survive in this country a middle man جو ہوتا ہے ایک middle tier کا آدمی وہ بھی survive نہیں کر سکتا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سر کہ اگر ایک طرف آپ employment کی opportunities ختم کر رہے ہیں ایک طرف اس کے لیے آپ جو زندگی اس وقت بسر کرنا اس کے لیے مشکل ہے وہ آپ اور فردر اس کے لیے burden ڈالتے جا رہے ہیں اس کے لیے راستہ کیا بچا ہے اس کے لیے تو راستہ بچا ہی نہیں ہے ایک طرف اگر اس کو ملک میں employment نہیں ملتی اور آپ اس کو باہر جانے کے راستے بھی اس کو روک رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس انٹین نمبر نہیں ہوگا وہ باہر نہیں جائے گا ارے بابا وہ تو غریب مسکین ہے آپ نے بین لگا دیا کہ جی باہر کا traveling without انٹین we will not be possible how have you suggested that یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک غریب آدمی ایک سائیکل پر چلنے والا آدمی انٹین کو کیا جانے اور آپ اس کی اگر employment کی opportunities ہیں باہر چاہے وہ nurse ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ orderly labor ہے چاہے وہ four man ہے اس کو باہر جانے سے بھی آپ روک رہے ہیں اس کے لئے راستہ کیا چھوڑ رہے ہیں اس کے لئے تو راستہ آپ صرف اور صرف یا نہر میں چھلانگ مارنے پہ اور یا جو حیرت کوئے میں ڈوبنے سے اور یا پھر خودکشی کرنے کے علاوہ آپ چھوڑی نہ رہے خدا کا خوف کریں آپ غلط طرف چل پڑے ہیں آپ ہر روز بیجری بڑھا دیتے ہیں ہر روز گیس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں ہر روز آپ کی تکلیف پیدا کر رہے ہیں نہ کریں میری لیلت جائے نہ کریں آپ امیر کو ٹیکس کرنے کے بجائے غریب کو ٹیکس کرتے جا رہے ہیں انڈائریک ٹیکسیشن بڑھاتے جا رہے ہیں امیر کو ٹیکس کریں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ امیر کو بضرور ٹیکس کریں آپ لگر لیکجری کار کے اوپر ڈوٹی بڑھا دیئے لیکن غریب کا خیال کریں آپ یہ کیا جگلیری آپ فگر کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ سیلری بڑھا رہے ہیں ایک طرف اس کی رائٹ پاکٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں اور لیفٹ پاکٹ سے اس کے پیسے ٹرو ٹیکسیشن لے رہے ہیں یہ کون نہیں جانتا یہ ہر آدمی جانتا ہے کلکولیٹر تو ہر آدمی کے پاس گھر میں موجود ہے آج تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں ایسے نہ کریں آپ عوام دشمنی پتر آئے ہیں آپ عوام دشمنی پتر آئے ہیں عوام دشمنی نہ کریں یہ ہمارے عوام ہیں غریب لوگ ہیں آپ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو ووٹ نہ دیا ہو اور یہ شک نہیں ہے یہ بالکل فیکٹ ہے انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ان سے ایسے بدلہ نہ لے یہ اربن میں ہم نے بات کی تھی اور سب سے جاترہ سجیشن آ رہی تھی کہ ٹکس بیس کو بڑھانے کے لیے ٹکس بیس کو بڑھانے کے لیے ہم جو ڈیٹیلر ہیں ان کے لیے ایک فکس ٹکس کا سسٹم لے آئیں گے آپ نے نہیں لے کر آئے کیوں اس لیے نہیں لے کر آئے کہ جو بڑے ہول سیلر ہیں جو بڑے ہول سیلر ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو ٹکس ٹکس میں نہیں آنا چاہتے ان کو بچانے کے لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بچ صاحب یہ ضرور میری بات آپ نوٹ کریں دیکھئے آپ کی انریلیسٹک بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں آپ نو آزار ارب ٹیکسٹیشن کے سسٹم سے نہیں جمع کر سکے نہیں جمع کر سکے وہاں ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو آپ مار رہے ہیں دوسری طرف بیکاوز آف ویریس ٹنگ ایک جو بجلی کی وجہ ہے ایک گیس کی وجہ ہے ایک انٹرس ریٹ کی وجہ ہے اور سو فور اس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے یہ کس طریقے سے آپ بارہ ہزار نو سو ارب جو ہے which is a 38% increase کیسے آپ کلک کریں گے یہ مجھے کوئی سمجھا دے تو میں کہوں گا کہ یہ بجٹ کم از کم ایک کسی نے سوچ سمجھ کے لکھا ہے یہ بجٹ تو صرف بتانے کے لیے ہے اس کے بعد ایکچولی بجٹ جو ہے آپ کا آئی ایم ایف کی نیگوشیشن کے بعد آئے گا میری بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ حکومت یہ حکومت کو ریفارمز لے کر آئے گی یہ حکومت جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے آئیں گے اور ہم ریفارمز لے کر آئے گے آپ نے تو ریفارمز کو بھی لے کے بیڑا غرق کر دیا اس کو ڈی فارم کر دیا آپ نے آپ نے تو بالکل ہی ستیا ناز بگاڑ دیا آپ نے تو ڈی فارم کر دیا خدا رہا ہمارے لیے اور ایڈوکیشن جو ایڈوکیٹڈ کلاس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اخوانستان سے ہی سبق لے لیں غریب ہمارے مقابلے میں بہت کم پڑھے لکھے ہیں ہمارے مقابلے میں بہت کم ترقی آفتہ ہے لیکن انہوں نے ہاتھیں ساتھ کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے حکومت کے اخراجات کم کیے اس طرف تو آپ بات ہی نہیں کرتے دے ہی براؤٹ چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب آپ کی توجہ چاہیے کہ دے ہی براؤٹ دی گورنمنٹ ایکسپینسز فرام ایکس فرام ہنڈڈ پرسنٹ تو آباؤٹ تھرٹی فائی پرسنٹ انہوں نے ترقیب ساٹھ پینسٹھ فیصد انہوں نے حکومتی اخراجات کم کیے آپ نے تو اس کے مطلق بات ہی نہیں کی انہوں نے ٹیکسیشن نظام جو ہمارے سو کالڈ انپڑھ لوگ ہیں انہوں نے ٹیکسیشن نظام آتے ساتھی کیا دے ہی ایکسپینڈڈ دے ٹیکس بیس وٹ ہمیں دوئنگ ہمیں 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 کلنگ دو پور ہمیں ہمیں کلنگ دو پور اور ہمیں 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 کلنگ دو پور مجھے اللہ معاف کرے میرے موں میں خاک لیکن ہم ایسے لگتا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ بلڈ چیڈو ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ سٹریٹ پر نکلیں کیوں کر رہے ہیں اتنے نیچ پہ غریب کو نہ لے کر آئیں میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ دوبارہ سٹڈی کریں آپ سٹڈی کریں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ایمپلائیمنٹ بھی آپ نہیں دے سکتے ان کو باہر جانے کے مواقع بھی آپ لے رہے ہیں اور ان کے لئے جو ہے زمین بھی آپ تنگ کر رہے ہیں تو یہ کہاں جائیں گے آفٹر آل تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ سر آمد بجنگ آپ کی بلکل جی سر سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے حکومت میں لیجٹیس میسی لے کر آئیں جب تک وہ آپ نہیں لائیں گے آپ کسی کے ساتھ بھی آپ نہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور نہ جس کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے آئی ایم ایف یا باقی ادارے وہ آپ کو سیرسی لیتے بھی نہیں ہیں اس لیے ہماری بقا کے لیے سب سے پہلے لیجٹیسی ضروری ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کو کھولے اور جو صحیح پارلمنٹ میں بیٹنے کے حق دار ہیں ان کو جگہ دی جائے دوسری بات یہ ہے کہ بفور آئینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام فکر دیکھ لیں پسٹے سال کے تمام فکر دیکھ لیں سکس پوائنٹ ٹو پہ پی ٹی آئی حکومت چھوڑ کے گئی تھی آپ نے کہا تھا تھری پوائنٹ سکس جی ٹی پی گروت ہوگا تھو پوائنٹ فور پہ آیا اس وقت دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھری پوائنٹ سکس صرف تھری پوائنٹ سکس تھری پوائنٹ سکس جو آپ کی جو جو اخراجات ہیں جو آپ کی پوپلیشن گروت ہے اس کے پاس پرچنٹ کا آپ نے تارگیٹ کو اچیف کرنے کے بعد اوپر جائیں تب آپ نے کچھ گروت کی ہے آپ نے نیچے کیا ایک منٹ سر ایک منٹ اسی طریقے سے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ گیا ایٹ پرچنٹ سے آپ کی ٹیکس کلیشن الیون پرچنٹ سے گڑ گئی اس تمام جو چیزیں آپ دیکھیں منفیکچر سیکٹر آپ کا پوائنٹ ون پرچنٹ پہ آیا ہے آپ کے اگریکلچر سیکٹر نے صرف گروت کی ہے اور اس میں بھی آپ نے کسانوں کو مار دیا دفن کر دیا آپ نے جس طریقے سے اس کے ساتھ حرکت کی جس طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ پنجاب میں حرکت کی وہ آپ نے اس کو مار دیا آخر میں میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ٹیکسٹ لگا نہیں ہے تو غریب تو ویسے ہی مر گیا ہے ویسے ہی آپ نے برباد کر دیا ہے تو بات یہ ہے کہ جی ہمارا جو ہم انسان ہیں ہم ایک منٹ میں بتیس جو ہے دفعہ سانس لیتے ہیں ایک دفعہ بتیس دفعہ سانس لیتے ہیں اور یہ فگرز میں نے کہاں لکھی تھی چوبیس گھنٹے میں کتنا سانس لیتے ہیں اور جو ہے ایک سال اپنا ایک چوبیس گھنٹوں میں ہم بتیس دفعہ سانس لیتے ہیں جس کا مطلب ہے تقریبا انیس سو دفعہ ایک منٹ میں ایک گھنٹے میں لیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں ہم جو ہے چوالیس ہزار دفعہ سانس لیتے ہیں یا تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں تاکہ آپ کا ٹیکس پورا ہو جائے قربانی کا مہینہ ہے قربانی اللہ کو پسند ہے قربانی اللہ کو پسند ہے قربانی ہمیں دینی چاہیے آپ نے تو غریب سے قربانی لے لی ایسے نہ کریں آپ ایسے کرتے ہوئے آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں جو آپ نے جو سیمینارز کیے تھے جو آپ نے الیکشن میں تقاریر کی تھی ہم یہ ریلیو دیں گے ان کو سامنے رکھیں اللہ سے ڈرے اور اس کو غریب کو بچا دیں بہت شکریہ